شامدید اور بلٹن میں بات کرتے ہیں نمائندہ سٹی فارٹی ٹو کیسر خکر سے وزریعالہ پنجاب میاں شہباز شریف پانچ روزہ سرکاری دور پر ترکی روانہ ہو گئے ہیں ترکی روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاک ترک تعلقات ان کے دور سے مزید بہتر ہوں گے یہ کیسا یہ بتائی کہ وزریعالہ نے روانگی سے پہلے میڈیا سے مزید گفتگو کیا کی ہے پنجاب میاں محمد شہباز شریف آج پانچ روزہ سرکاری دور پر ترکی روانہ ہو گئے ہیں انہوں نے ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اور ترکی کے ساتھ سالڈ ویسٹ مینگمنٹ سٹیڈ اسٹر گورنمنٹ اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے معاہدے ہوگے جس سے لاہور سمیت خوبے بار میں نئی ایک ترکی کی راہ کھولے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دوستانہ اور اسلامی تلقات ہیں اور برادرانہ تلقات ہیں ان تلقات کو جو مزید مضبوط کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وہ استنبول جو میر ہیں ان کی دعوت پر ترکی جا رہے ہیں اور ترکی اور پاکستان کے تلقات جو آنے والے وقتوں میں مزید مضبوط ہونے سے سب سے زیادہ فیدہ پاکستان اور پنجاب کے عوام کو ہوگا کیونکہ ترکی نے جو انڈسٹری کے معاملے میں اور دوسرے سیکٹر میں جو ترقی کی ہے لائف سٹاک کے شعبے میں اس کا سب سے فیدہ جو ہے نا وہ ہمیں ہوگا انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت ترکی کا سرمایہ کرو کو تمام قسم کی سہولتیں فرام کرے گی اور اس حوالے سے ان کو تمام سرمایہ کا تحفظ دیا جائے گا تاکہ ترک سرمایہ کا پنجاب میں آ کر سرمایہ کری کرے انہوں نے کہا کہ اس موقع پر وہ اپنے دورے کا موقع پر جو ترک حکومت کے اور ترک سرمایہ کرو اور ترک انڈسٹری لسکو بھی دعوت دیں گے کہ وہ پاکستان کا دورہ کرے اور پنجاب کا دورہ کرے تاکہ پنجاب کے عوام ترکی کے عوام کے ساتھ زیادہ قریب آ سکے وہ اس موقع پر ان کے ساتھ لٹی سی لاہور کے چیئرمن خواجہ احمد آسان اور ان کا ایک گفت بھی ترکی جا رہا ہے جو پانچ روز میں ترکی کی مختلف جگہ دورے کرے گا اور ترکی کے سرمایہ کروں کے ساتھ مہدے کرے گا بہت شکریہ کے اثر کھو کر آپ کا ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے جبکہ دوسرے جانے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر مجاہد کامران کی مدت ملاسمت میں ممکنہ توثیق کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں دائر دخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اس مطلق جانتے ہیں نوائنگا سیٹی پورٹی ٹو ملک اشرف سے جی ملک اشرف درخواست کسانے عدالت میں کیا موقع پر تیار کر عدالتی کاروائی کیا ہوئی ہے جی لاہور ہائی کورٹ نے وائس چانسلز پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر کامران مجاہد کی ممکنہ توثیق کے خلاف